بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بار دوستو تالبان اور پاکستان آرمی آمنے سامنے آئی ہیں یہاں صاف اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان اہلکار یہاں بارڈر پر موجود خاردار تاروں کو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلیش آخر ہوئی کیوں اس کی بڑی ریزن ننگرہار کے لوگوں نے یہاں تالبان کے مقامی کمانڈر کو فورس کیا کہ ان کے لیے اس جگہ پاکستان آنے اور جانے کے لیے راستہ بنایا جائیں پاکستان آرمی کی طرف سے واضح کہا گیا آپ لوگ اس جگہ کسی صورت پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے یا کسی بھی افغانے نے پاکستان آنا ہے تو صرف دورخم کے راستے سے ہی آ سکتے ہیں اگر کہا جائے یہ کلیش مکمل طور پر نشلی سطح پر ہوئی تھی لیکن افغان اہلکار کے خیالات ان کی دھمکیاں اتنی تباکن تھیں جو شاید ایک بڑی کلیش کی وجہ بن سکتے تھیں لیکن پاکستان آرمی کی پروفیشنل ازم کی وجہ سے یہاں سچویشن مکمل طور پر کنٹرول میں رہی طالبان نے یہاں دھمکیاں دی کہ وہ اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے لیکن یہاں یہی کافی نہ تھا انہوں نے مزید کہا کہ ان کا علاقہ اٹک تک جاتا ہے بشیر نامی شخص کے کچھ الفاظ اتنے تکلیف دے تھے جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا لیکن آخر کیوں افغانی پاکستانی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھنکنا ہوگا کہ کیوں افغان حکمران عبد الرحمن خان نے 18 لاکھ روپے کی خاطر ڈیورنڈ لائن کے اس پار رہنے والوں پشتونوں کا بریٹش ایمپائر سے سودا کیا کیوں عبد الرحمن خان اور اس کی آنے والے اولاد اس معایدے کی تجدید کرتی رہی ہیں بات ہو رہی ہے جب ہندوستان پر بریٹش حکومت راج کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ دوسری جانب ایک اور بڑی طاقت روس بھی یہاں موجود تھا دونوں بڑی طاقتیں کبھی بھی ڈائریکٹ آمنے سامنے نہیں آئی لیکن حقیقت میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے خطرات لاحق تھے اسی لئے بریٹش حکومت کے کہنے پر کہ افغانستان کو ایک بفر زون علاقہ بنایا جائے تاکہ بریٹش امپائر اور روسی امپائر کی سرحد ایک دوسرے سے دور ہو تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی جنگ کی نوبت نہ آئے روس نے بریٹش راج کی اس پیشش کو فوراں قبول کیا لیکن یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا وہ افغانستان کا بریٹش راج کے ساتھ کوئی مستقل بارڈر کا نہ ہونا تھا اسی لئے فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان اور بریٹش ہندوستان کے درمیان ایک مستقل سرحد کھینچی جائے اس حوالے سے افغانستان کے حکمران عبد الرحمان خان نے اٹھارہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو تریانوے تک بریٹش راج کو کئی خطوط لکھیں کہ ان کو ایک وفت بھیجنا چاہیے تاکہ اس مسئلہ کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے عبد الرحمان کی بار بار درخواست پر آخر کار بریٹش راج نے دو اکتوبر اٹھارہ سو تریانوے کو سر ماتی مارڈیورنڈ کی سربرائی میں ایک وفت قابل روانہ کیا عبد الرحمان خان اور سر ڈیورنڈ کے درمیان تقریباً بیالیس دنوں تک مذاکرات جاری رہے اس معایدے کے مطابق نورستان لالپورا اور وزیرستان کے کچھ حصے افغانستان کے حصے قرار پائے اور افغانستان استانیا چمن نوچغائی بکیا وزیرستان بلندخیل کرم باجور سوات گونیر دیر چلاس اور چترال پر اپنے دعوے سے مستقل طور پر دستبردار ہوا اور اسی معایدے کے تحت بریٹش راج افغانستان کو سالانہ اٹھارہ لاکھ روپے ادا کرنے لگے اور اسی معایدے کے مطابق ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن بنی اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں عبدالرمان خان کی وفات کے بعد انیس سو ایک کو ان کے بیٹے حبیب اللہ خان جانشین بنے اس لئے برطانوی وحسرائے نے حبیب اللہ خان کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تاکہ برطانیہ اور عبدالرمان خان کے درمیان ہونے والے معایدے کی تشدید کر سکیں لیکن حبیب اللہ خان نے بریٹش حکومت کو پیغام بیجا کہ وہ بریٹش راج اور ان کے والد کے درمیان ہونے والے معایدوں سے آگاہ ہیں اور وہ ان معایدوں کو نافذ کرے گا حبیب اللہ خان کے انتقال کے بعد انیس سو انیس میں جب امان اللہ خان افغانستان کا نیا حکمران بنا تو اس نے پہلی دفعہ افغانستان کو بریٹش راج سے ایک آزاد اور ایک خودمختیار ملک قرار دیا کیونکہ اس وقت تک افغانستان مکمل طور پر بریٹش کے زیر اثر تھا اور ان کی خارجہ پالیسی بھی مکمل طور پر بریٹش حکومت ہی بنایا کرتی تھی نئے حکمران امان اللہ خان نے چھے ماہ انیس سو انیس کو بریٹش انڈیا پر حملہ کر دیا بریٹش حکومت نے افغانستان کے اس حملے کو پسپا تو کیا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کو مکمل آزاد اور خودمختیار ریاست بھی تسلیم کیا جنگ کے اختتام پر آٹھ اگست انیس سو انیس کو راولپنڈی میں پہلی دفعہ بریٹش حکومت اور افغانستان کی حکومت کے درمیان بہت سے نئے معاہدوں کے ساتھ ساتھ ڈیورن لائن معاہدے کی بھی توسیع کی گئی بریٹش حکومت نے یہ معاہدہ اس بار کسی شخصیت سے نہیں بلکہ ایک آزاد ریاست افغانستان کے ساتھ براہراست کیا اسی لئے ڈیورن لائن کی قانونی حیثیت بحال ہوئی اس کے علاوہ بریٹش راج اور افغانستان کے درمیان انیس سو اکیس میں ہونے والے معاہدوں میں بھی اس ڈیورن لائن کی قانونی حیثیت کو بحال رکھا گیا انیس سو تیس کے بعد بھی ڈیورن لائن کی قانونی حیثیت کی تجدید ہوتی رہی ہے اور افغانیوں کو کبھی بھی ڈیورن لائن کے خلاف جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن پہلی بار جب افغانستان کو معلوم ہوا کہ شاید اب بریٹش حکومت ہندوستان کو آزاد حیثیت سے تسلیم کرنے جا رہی ہے تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اس ڈیورن لائن کے مسئلے کو ڈسکس کیا لیکن بریٹش راج کی طرف سے افغانیوں کے اس مطالبہ کو سختی سے رت کر دیا گیا تقسیم ہندوستان کے وقت بھی افغانستان نے اس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی رائے معلوم کرنا چاہی تو ایک نوزائدہ ریاست میں افغانستان کی اس خواہش کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا یونائٹڈ نیشن میں واحد افغانستان ہی تھا جس نے پاکستان کی حضاد عصیت کو قبول نہیں کیا لیکن کیا افغانستان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے پشتونوں کے بدلے اٹھارہ لاکھ سالانہ وصول کرنے والے اب کیسے اس زمین پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں آخر کیسے پاکستانی پشتونوں کا سودا کرنے والے اب ان کے ہی خلاف لڑنے میں اتنے خوش ہوں گے جتنے کے یہودیوں کے خلاف ان کو خوشی نہیں ہوگی آخر کیسے وہ اٹھک تک آنے کی دھنکیاں دیتے ہیں جن لوگوں کو قربان کر کے اشف غنے کی طرح بریٹش راج سے ان کی قیمت وصول کرتے رہے ہیں